ویلکم بیک ابھی آپ کو پشاور لیے چلتے ہیں جہاں امیر جماعت اسلامی سراج الحق فلسطین مارچ سے خطاب کریں آپ لوگوں کا یہ عمل قیامت میں جہنم سے نجات کا اور جنت الفردوس کا باعث بنے میرے بھائیو ایک لمحہ اللہ کے راستے میں کڑا ہونا یہ حجرِ اسود کے قریب رات بھی لیلت القدر ہو اس کی عبادت سے بہتر ہے موقف ساتن فی سبیل اللہ ہے خیرم من قیام لیلت القدر عند الحجرِ اسود ایک لمحہ راہِ خدا میں کڑا ہونا یہ لیلت القدر کی عبادت سے بہتر ہے نبی مہربان نے فرمایا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر قدسیت کی طرف رسخت کیا دیکھا تو ان پر ایک بزرگ خاتون موجود تھی پوچھا تو بتایا میرا نام خنسہ ہے حضرت عمر ابن خطاب نے پوچھا آپ اکیلی جا رہے ہو فرمایا نہیں میرے چار بچے میرے ہمسہ پر ہیں اور قادی سیاہ پہنچ کر اپنے خیمے میں چاروں بیتوں کو بلایا اور حکم دیا کہ میں نے بچوں دودھ آپ کو پلایا تھا اور حرام کی بجائے حلال کا کانک پلایا تھا اس دن کے لیے کہ حق کے خاطر جینا سیکھو حق کے خاطر مرنا سیکھو اور نوسیت کی کہ کل جہاد کے اس مارکے میں شامل ہونا جہاں تلواروں کی جنکار میں یہاں بھی سنوں اور ساد بن ابی وقاس اگلی دن ان کے خیمے میں داخل ہو گئے اور عرض کیا کہ اللہ نے مسلمانوں کو پتہ سے نوازا ہے خاتون نے سجدہی شکر بجا لیا اور پھر خاموش ہو کر پھر عرض کیا کہ اللہ نے آپ کو چاروں بیٹیں اپنے راستے میں قبول پرمایا اور خاتون نے پھر سجدہ کیا اور اللہ سے عرض کیا کہ اللہ آپ پہ جو امانت میری سپورت کی تھی میں نے وہ اپنی امانت اب آپ کے حوالی کی ہے قبول کرنا اور میرے نے یہ جنت کا دروازہ کھولنا میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی بیٹ المقدس اور جامع اقصہ جس پر بارہ سو سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے جس کو دو بار حضرت عمر ابن خطوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صلاح الدین آیوبی نے ازاد کیاتا آج ایک بار پھر یہود کے قبضے میں ہے موسیقی 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 موسیقی